میرا انٹرڈکشن میں از ایسی خود پراؤڈ فیل نہیں کروں گا جمیل بلوچ وہ فیل پراؤڈ کہ میں انسیچور شلاتا ہوں ایک ٹیچر ہوں میرے بہت سے سٹوڈنٹس انڈرڈ پلس ہو سکتے ہیں جن کو میں نے اچھے جوبز میں ان کو وہ آفیسر بنے ہیں اچھے جوبز سے پہنچے ہیں اسکالرشپس لی ہیں میں یہ دیکھ رہے آیا تھا کہ ہمارے بچے سوچتے کیا ہیں پرفارم کریں گے نہیں کریں گے وہ خود کو کچھ سمجھتے ہیں یعنی ٹیچر نے ان کو اتنا قابل بنایا کہ وہ اسٹیج تک آئے اور آج میں نے دیکھ لیا اقبال آپ صرف جنرلسٹ نہیں ہیں یہ کام جو آپ کر رہے ہیں یہ کسی بھی چیز سے آگے ہے آپ کا ایک بڑی اچیومنٹ جو آپ نے بھی کی ہے افغانستان والی لیکن اس سے زیادہ بڑی اچیومنٹ یہ ہے جو میں دیکھ رہا ہوں ابھی یہاں پہ ان بچوں کو ان بچوں کو ہماری ضرورت ہے خاص کر آپ کی ضرورت ہے جو سوشل ایشیوز کو ہم ہائلائٹ کرتے ہیں ہمارے گھر میں جو پرابلمز ہوتے ہیں فیملی ایشیوز ہوتے ہیں ہمیں پتا چلتا ہے کہ بھئی یہ بچہ آج کیوں نہیں سمجھ رہا گھر میں کسی نے اس کو ڈانٹا ہوگا راستے میں آتے ہوئے کسی بچے کو بائیک میں دیکھا وہ اپنے ابو کے ساتھ آئے اور میں پیدل آ رہا ہوں اس طرح کے کچھ ڈپریشنز ہوتے ہیں ان بچوں کے مائن میں ان کو صرف اور صرف ٹیچر ہی بتا سکتا ہے کہ نو یہ میٹر نہیں کرتے ہیں میں پراؤڈلی کہتا ہوں کہ میرا باپ اخبار بیچتا تھا اور میں پراؤڈلی یہ بات ہر فورم میں کہتا ہوں کہ میں ایک اخبار بیچنے والے کا بیٹا ہوں اس نے مجھے اتنا قابل بنایا کہ آج جس آفیس میں وہ اخبار بیچتا ہے وہ آفیس کے آفیسرز میرے آفیس میں پیشی دینے آتے ہیں اسی لئے جتنے بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں اپنے آپ کو کسی سے کم تر نہیں سمجھنا ہے آپ کر سکتے ہو میں نے کیا میرے سٹوڈنس کی میں بات کرتا ہوں ایک دن میں اکیڈمی میں بیٹھا تھا دوہزار چودہ کی بات ہے تو میرے آفیس کے سامنے سے مین روڈ سریاب روڈ ہیں تو کوئی بچہ پاپڈ پاپڈ کرارے والا جو نہیں ہوتا وہ ڈیل آس کے ساتھ ہوتا ہے وہ پاپڈ والا تھا بہت اچھی آواز میں پاپڈ کرارے والی آوازیں بیچنے والی سیلنگ والی وہ پکار رہا تھا تو مجھے شام کا ٹیم تھا میں بلیک ٹی بہت زیادہ پیتا ہوں میں نے کیا رات بلیک ٹی کے ساتھ پاپڈ کرارے بھی ہو جائے ٹیچرز کو میں نے کہا اس کو بلاو تو خیر وہ بچہ آیا میرے پاس بات ہو بات ہو بچے کا ٹیلنٹ میں نے دیکھا میں نے کہا بھئی پڑھتے کیوں نہیں ہو تو وہ کہہ رہے تھے کہ صرف افورڈ نہیں کر سکتا ہوں گھر میں پرابلمز ہیں فائننشل ایشوز ہیں اس بچے کو میں نے کہا بھئی آپ کی تعلیم کا خرچہ میں اٹھاتا ہوں اور گھر کے لیے بھی آپ اس طرح کریں ٹین گھنٹے ہمارے کیڈمی میں ایک ٹاسک میں آپ کو دوں گا وہ کریں اس کی بھی سیلری میں آپ کو دوں گا وہ بچہ وہ بچہ بھی ایک دماغ بن چکا ہے ایک برین ہے میں پراؤڈلی کہتا ہوں وہ ایک ایسے میتھمیٹیشن بنے ہیں شاید شاید میں کہتا ہوں کہ کمنگ ڈیز میں اس کی طرح کا کوئی میتھمیٹیشن نہیں ہوگا بلوستان اسی بچے کی بات کر رہا ہوں وہ ایک ایسا ٹیلنٹ بن چکا ہے وہ جب اسٹیج پہ آتے ہیں سب سے زیادہ میں اس کے پرفارمنس کیلئے ویٹ کرتا ہوں کبھی مجھے موقع ملا میں اس کو ضرور لاؤں گا یہاں پہ میرا بہت خاص سٹوڈنٹ ہے اس طرح کی بہت سٹوڈنٹس ہم نے بنائے ہیں میں صرف ایک کہتا ہوں کہ یہ پیسے یہ ایسا ٹیلنٹ یہ ایسا ٹیلنٹ سے ریلیٹ نہیں کرتا ہے اگر کوئی سٹوڈنٹ مجھے کہتا ہے کہ سر میں فائننشلی افورڈ نہیں کر سکتا ہوں اور میرے پرابلمز ہیں میں اسی لیے نہیں پڑھ پا رہا ہوں میں اس چیز کو بالکل بھی ایکسپٹ نہیں کرتا کیونکہ میرے پاس فیس نہیں تھا میں نے پڑھا میں نے کس طرح پڑھا مجھے پتا ہے اسٹیٹیجیز اپنا ہو طریقے اپنا ہو اگر لائبری نہیں جا سکتے ہو گلی کے کونے میں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہو رات کو کوئی نہیں ہوتا دو گھنٹے نکالنے میں کوئی ایسیو نہیں ہے ہمیشن لیم ایکسکیوزز بناتے ہیں ہمارے سٹوڈنٹس اور پھر پڑھائی ان کی رک جاتی ہے کسی کو دے کہ پھر کئی بس ڈرائیور بنائے کلینڈر بنائے یہ ہماری اپنی کمزوریاں ہیں دماغ کی جو لیول ہے اس میں پوری یونیورس ہم اس میں ڈال سکتے ہیں آج یہ ایک عالم صاحب نے کہا کہ بہت چھوٹی تقریب ہے یہ چار دیواری یونیورس سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے یہاں پہ یہ بچے یہ ٹیلنٹ اور جس طرح سے پرفارم کر رہے تھے ریالی میں نے یہ سوچا نہیں تھا کہ خوزدار میں اقبال آپ کی سکول میں اس طرح کی پرفارمس ہوگی ونس اگین میں آپ سب کو شکریہ دا کرتا ہوں